سمسکار دیش پردیش شکتر پردیش دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں وکاس حسنہ بولیٹنگ کی شروعات کریں گے یووی کبینیٹ 2.0 میں آج منتریوں کے وفاغوں کا بچ بارہ ہو سکتا ہے دوپہر کے بعد نئی سرکار کے منتریوں کو وفاغ ملتا آئیں گے آپ کو بتا دیں سومبار سے وہ اپنا وفاغیے کامکار شروع کر سکیں گے حالانکہ اس کے پہلے منتریوں سے میں ملنے والے وفاغوں کو لے کر بیچیں نہیں تھی اب دکھائی دی رہی ہے عدد جانکاری کے لیے سمباد داتا پرشانت ہمارے ساتھ لائیو لخنہو سے جڑ گئے ہیں پرشانت آپ کا رکھ کروں گا آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب وہ منتریوں کو ان کی وفاغوں کا بچ بارہ ہو رہا ہے حالانکہ یہ سٹی ابھی اس پر نہیں ہو پائیے کہ کس کو کون سا وفاغ ملے گا بڑی آسامنجس کی سٹی ہے لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کیا امید لگ رہی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی یعنی یوگی سرکار دوسرے کا گٹھن ہوا ہے اور اس کے بعد منتری منتل کا وفاغ منتری منتل میں لوگوں کو بیبھاگ دیئے جانے ہیں منتریوں کو اس بارے میں چرچہ چل لائی ہے حالانکہ مخمنتری کے بھی بیبھاگ دینے ہوا ملے ہے اور کس کو کیا بیبھاگ دینے ہیں اس پر چرچہ چل لائی ہے پارٹی سنگٹھن کے ساتھ تاکہ جو نئے منتری آئے ہیں ان کو کون سا بیبھاگ دینا چاہیے خاص کر ان کا کس بیبھاگ میں جو ان کا ایک طریقہ انبھو رہا ہے کس شیطر میں اس پر خاص منتل چل لائی ہے اور وہی اگر پرانے لوگوں کی بات کی جائے جس میں سوریش خنہ ہے ان کے پاس ویت منتر آلہ تھا تو وہ ان کو دوبارہ پھر دیا جا سکتا ہے تو بھوپینجر چودھری ہیں کیمٹ کے منتری ہیں ان کے پاس پنچائتی راج بھاگ رہا ہے اور پنچائتی راج بھونوں کی ٹھیک ٹھیک کام بھی کیا ہے تو اس پر ان کو دوبارہ بھاگ مل سکتا ہے وہیں سکندرا سے عجید پال سنگھ بہب دھائک ہے ان کے پاس سوچنا ایمم آئی ٹی بھاگ رہا ہے تو وہ ان کو مل سکتا ہے تو تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانے منتری ہیں ان کو مل سکتے ہیں تو وہی دو ڈپٹی سی ایم ہیں جس میں کشو پرشاد مہوریہ کے پاس لپ نرمار بیبھاگ تھا ان بیبھاگ بھی تھے اس کے ساتھ ہی جو ڈپٹی سیم برزیز پاٹھک بنائے گئے ہیں ان کے پاس بھی دیفن نیائے منتر بیبھاگ کے ساتھ ہی جامیر امتشا بیبھاگ بھی ان کے پاس تھا تو ان کو بھی جو اچھے بیبھاگ دی جا سکتے ہیں تاکہ جو یوگی سرکار کی منصہ ہے اس کے انروبوں لوگ کام کریں اور اس کے ساتھ جو اور بھی راجمنتری ہیں ان کو بھی اہم بیبھاگ سوپے جا سکتے ہیں حالانکہ جو سپارٹی سنگٹن سے منتھن چل رہا ہے مکمنتری یوگی آدھان سوپے منتھن کر رہے ہیں کہ ان کے آمدھاو کے آدھار پر ان کو کون سا بیبھاگ دیا جا سکے تاکہ جو پردھان منتری نیاند موڈی کا جو ویجن ہے اتر پردیش میں دوہزار چوبیس کو لے کر اس پر وہ لوگ کھرا اتر ہیں کیونکہ یہ بھی تیہ کیا گیا کہ سو دن کے اندر ہے بیبھاگی کارنوں کا وہ لوگ بیورہ سوپیں گے تو اس کو لے کر اسی انروپ انہیں کام دیا جائے تاکہ بیبھاگ میں پوری طریقے سے پردھان منتری نیاند موڈی کے ساتھ جو یوگی آدھتنات کی منصہ ہے اس پر وہ کھرے اتر سکیں جی پریشاند آپ کو یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے کیا اس بار کچھ نیا بدلہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ پرانے منتریوں کو ہو سکتا ہے وہی ویبھاگ مل جائے لیکن ایسا کوئی ویبھاگ آپ کو نظر آ رہا ہے یا چرچاؤں کا بازار گرم ہو کے اس بار یہ ویبھاگ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار نیا چہرہ یہاں پر اتر سکتا ہے دیکھیں ویکاس میں بتا دوں اتر پردیش نے اب کی بار جب سے یوگی سرکار دوسرے کا گھٹھن ہویا ہے تو بلکہ سائلنٹ طریقے سے اور جس طریقے سے کیاف لگایا جا رہے تھے پرانے چہروں کو لیکن وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں درکنار دکھائے 22 نئے لوگوں کو اتر پردیش سرکار میں منتری بننے کا موقع ملا تو ایسے بیبھاگوں کے جو بٹوارہ ہے وہ بھی بلکہ سائلنٹ طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ تک کہ جو بیبھاگی اتکاری ہیں ان پر بھی طریقے کی باہر جو سوچنائی لیگ کرنے کا بھی ان پر سیدھے طریقے سے روک لگائی گئی ہے تاکہ گپت طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتہ ہیں اور جو بیبھاگ منتری بنے ہیں ان کو بیبھاگ دیے جائیں کیونکہ بیبھاگوں کے بٹوارے کو لے کر بھی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ پارٹی کے سنگٹھن کے اندر بھی بیبھاگ شروع ہو جاتا ہے منتریوں من مٹاو شروع ہو جاتا ہے تو وہ بلکہ گپت رکھا گیا ہے مقمنتری یوگی آجنلاد کے بیویکہ دین ماملہ ہے اور وہ اپنی جو کہیں کہ منسہ انروب اپنے جو بیدھائک ہیں کیونکہ ان کو کام ترانا ہے سرکھار میں دوہزار چوبیس کا ان کے اوپر بڑا ایک ذمہ داری ہے اس کو ان کو پوری کرنی ہے پردان منتری نیند موڈی کا جو سپنا ہے پھر سے تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں سے بھاری بہومت سے جتانا تو اس آدھار پر بھباگوں کا بٹوارہ منتریوں کو کیا جانا ہے آناکہ کسی طریقے کے چرچہ جو بھار نکل کر نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو مہتوپور بھواگ ہیں چاہے لوک نمہ بھاگ ہو یہ سچائی بھواگ ہو بجلی بھاگ ہو اور اس کے ساتھ ہی تمام ایسے بھی بھواگ ہیں جن پر تابع ہونے کے لیے تمام منتری اپنے جو سنگٹھن سے جو لگا رہے ہیں موکمتری سپارس لگا رہے ہیں لیکن موکمتری یہ ناوی سبھی طریقے کی جور اور سپارسوں کو دور کرتے ہوئے انبھاؤ کے آدھار پر ان کو منطرالہ دینے کی بات سنگتھن سے کہی تھی اور اسی بات کو لے کر پارٹی کے سنگتھن اور سیش نیتروں سے بیواز چل لائی ہے کیونکہ منطری تو بنا دیا گیا اب بیباغ ان کے لئے مہتبون ہے کن بیباغوں میں وہ اچھا کام کر سکیں گے کیونکہ چھتر کے انباغ سے بھی بیواز دیئے گئے ہیں اور جاتی انباغ سے بھی ان کو بیواز سوپے جائیں گے بلکل پرشاند آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا